ہمارا کام مزید دشوار ہو گیا ہے آج کے بعد یوزار سیف پر کڑی نظر رکھنا اور مشکل ہو جائے گا وہ مستقل مختلف شہروں کے دورے پر ہوتا ہے ہم نے اقتام کرنے میں تیر کر دی ہمیں بہت پہلے ہی یوزار سیف کو مار دینا چاہیے تھا یہ سب تم لوگوں کی ناہلی کی بدولت ہے ورنہ اب تک یوزار سیف کو زندہ نظر نہیں آنا چاہیے ہمیں خبر ملی ہے کیا مارا ایک کارندہ کشر میں مارا گیا ہے غالباً یوزار سیف پر قاتلانہ حملے کے دوران وہ کارندہ اپنی جان سے ہاتھ تو بھیٹھا ہوگا یا انٹیو اگر وہ مارا نہ جاتا تو آمون اوٹب ہمارا کیا حشر کرتا وہ تو خدا آمون نے ہمیں بچا لیا یوزار سیف کو قہد پر کاغو پانے میں کامیاب نہیں ہونا چاہیے زیادہ سے زیادہ گندم زخیرہ کرنے کی کوشش کریں اور یوزار سیف کی ترقی کی راہ میں رکاوٹیں حائل کریں مصر کے تمام کائنوں کو میرا پیغام بجوائیں کہ وہ عوام کو یوزار سیف کے خلاف فرغلائیں کیا یہ سچ ہے؟ جی مانو حضور ارزو بھی وہ اپنے چنساتھیوں کی امرا منفیس کے لیے روانہ ہوئے میں اسی پر خوشتی کے کم از کم یوزار سیف شہر میں تو ہے آپ میں اس کی دوری کیسے سلو اے مصر کے قدرت مند خدا اے آمون بزر ایرے نالا و فریاد کا یہ سلح دیا ہے تم نے میں نے تو تم سے التجا کی تھی کہ کسی دورا مجھے یوزار سیف سے ملا دو لیکن تم تو اسے مجھ سے دوری کرنے جا رہے ہو نہیں معلوم آخر اس کا خدا اس کی اتنی مدد کیوں کرتا ہے اور ایک تو مجھو میری اسے ایک عائش کو میں پورا نہ کر سکے never rule باباکرہ ڈی مجھ سے کام تھا محسوس دینے جا رہے ہو کچھ ہوش کے نہ خون لوگ کیوں آپ ان چماپون جی ان کے حوالے کر رہے ہو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا چاہے قید ہو یا نہ ہو میں تو ایک سال کا محصول دے کر دو سال کی ادائگی سے چھکارا پانا چاہتا ہوں موسیقی 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 درود بر نبی خدا پر بھی خداون کا درود ہو اس خطے کی تمام اراضی پر حل چلوا دیا گیا ہے اور آج تخم پاشی بھی مکمل ہو جائے گی سلامت رہیے خداون آپ کی مدد فرمائے کوشش کریں کہ زیر کاش زمین کا کوئی حصہ تخم پاشی سے خالی نہ رہ جائے حرکت کریں ایک بات تو بتائیں آخر کتنے گندم زخیرہ کرنی ہے جو آپ لوگ اتنے سارے گودام بنا رہے ہیں پورے سات سال کی گندم جمع کرنی ہے اور وہ بھی خوشوں کے ساتھ تاکہ لوگوں کی خوراک کے لیے گندم اور جانوروں کے کھانے کے لیے چارے کا انتظام ہو سکے یوزار سیف نے لوگوں کو خوب بے خوب بنائے بھلا کبھی گندم خوشوں سمیت بھی زخیرہ کی جاتی ہے موسیقی موسیقی جلدی کرو جلدی کرو بیج بوننے کا وقت بہت کم رہ گیا ہے جلدی کرو مجھے معلوم تھا کہ یوزار سیف کی پیشنگوئی ضرور پوری ہوگی مجھے معلوم تھا موسیقی یوزار سیف کی یہ پیشنگوئی بھی سچ ثابت ہوئی مجھے اس کے پورا ہونے میں بلکل شک نہ تھا یہ بارش یعنی سات سال فراوانی رحمت کا آغاز ہو گیا ہے یہ حیرانی کی بات نہیں وہ ہر بات سے باخبر ہیں موسیقی یوزار سیف نے اتنے یقین سے کیسے کہہ دیا تھا کہ سات سال ف تک فراوانی نعمت ہوگی کہتے ہیں کہ اس کا خدا اسے ہر چیز سے باخبر کرتا ہے تو پھر ہمارے خدا ہمیں کچھ کیوں نہیں بتاتے کیوں وہ کبھی کوئی پیشنگوئی نہیں کرتے موسیقی 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 درود ہو خدا یا مابد کے قادم پر تم پر بھی خداوں کا درود ہو تم بھی اپنی گندم جمع کروانے جا رہے ہو جی قہد کے زمانے کے لیے زخیرہ جو کرنا ہے تمہیں یہ کیسے پتا چلا کے قہد کے زمانے میں حکومتِ اُزار سے تمہیں یہ گندم واپس بھی دیکھیں پاتا نہیں کہہ تو یہی رہے تم اگر یہ گندم اپنے گھر میں ہی محفوظ کر لو تو تمہارا کیا خیال ہے یہ زیادہ بہتر نہ ہوگا یا یوزار سے ایک اچھا انسان ہے مجھے اس پر مکمل بھروسہ ہے انسان مشکل گھڑی میں ہی پہچان آ جاتا ہے دیکھ لینا ہی آج کا یوزار سے قہد کے زمانے میں بلکل بدل جائے گا دیکھ لینا مجھے اس پر مکمل بھروسہ ہے